پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ اگر اپنے زمانے میں وہ کھلم کھلا بیعت کرنا شروع کر دیتے تو روح زمین پر اس وقت شاید کسی پیر کو کوئی مرید ملتا سارے کے سار انہی سے بیعت ہو جاتے لیکن آپ کے بیعت کرنے کی شرائط بڑی سخت تھی اور آپ اپنی شان سے رہتے تھے آپ کو بیعت کرنے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی آپ کو شوق و ذوق نہیں تھا ہاں کوئی زبردسی بیعت ہو جاتے تو بیعت کر لیتے اتنے انچے پائے کے ان کا ذکر علامہ جامی رحمت اللہ علیہ نے سنا کہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں عبیداللہ احرار تو چلو ان سے جا کر بیعت ہوتے ہیں کتنے بڑے پائے کے بزرگ ان سے جا کر بیعت ہوتا ہوں اب وہ سفر کیا انہوں نے اپنے علاقے سے چلے ہیں اور وہاں جب پہنچے تو پتہ چلا ان کا گھر کہا جی یہ حویلی یہ آلی شان حویلی حضرت کی ہے اچھا تو دل میں سوچنا ہے کہ اچھا یہ تو سنا تھا بہت بڑے اللہ کی ولی اور یہ آلی شان حویلی اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دروازہ حویلی کا خدام نے کھولا اور حضرت شاہی گھوڑے پہ بیٹھ کی آگئے آرہے بائے اور پیچھے اور گھوڑوں کی لائن کہاں جا رہے ہیں حضرت شکار کرنے جا رہے ہیں شکار کرنے شکاری کتے بھی ساتھ اور حالت یہ ہے کہ جو آپ کے شاہی گھوڑے اور سواریاں ان کی جو وہ ان کی لگامیں باندھنے کی کیلے بھی سونے کی کیلے بھی سونے کی چاندے کی شان کے ساتھ حضرت روانہ اب انہوں نے جب دیکھا تو حیران ہو گئی یار یہ کیا یہ دنیا یہ دنیا یہ کیسے اللہ کی ولی ہیں بھئی اللہ والے تو ٹھوکر مار کے رکھتے ہیں اور یہ جی ولی ہیں تو ان کو دیکھ کے ایک جملہ کہا ہے علامہ جامعی نے کہ نمرد اصد آنکے کہ دنیا دوست دارت کہ یہ مرد حق نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے یہ جملہ انہوں نے اپنے آپ میں کہا کیونکہ خود بھی علامہ جامعی شہر تھے نہ مرد آنکے دنیا دوست دارت یار یہ مرد حق نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے یہ بات کی تو دل بے سوچا نہیں ان سے بہت نہیں ہوتے یہ تو کوئی دنیا دار پیر لگتے ہیں تو حضر چلے گا اب انہوں سوچے انہوں بس سفر کیا تھکے ہوئے ہیں تو قریب دیکھا ایک مسجد تھی تو وہ مسجد میں جا کے لیٹ گئے کہ چلو آرام کر کے پھر واپس اپنے وطن جاتا ہوں خام خوشورت ہو گئی ہے لیکن مقام وہ نہیں ہے جو اولیاء اللہ کا ہوتا ہے سو گئے اب سوئے تو خواب دیکھتے ہیں خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میدان حشر قائم ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ان علامہ جامعی سے اپنا قرض لینا تھا انہوں ان کے گلے میں رسہ ڈالا اور گسیٹ رہے ہیں چلو اللہ کے دروار میں ہمارا قرضہ دو اب وہ بیچارے مندت کر لیں مجھے معاف کر دو اللہ کے پاس نہیں رہا میں مفلد غریب میرے پاس کچھ نہیں ہے تاکہ نہیں نہیں ساری زندگی تُو نے دیا نہیں اور آج اللہ کے دروار لگا اب تو عساب کرنا ہی کرنا ہے تیری نیکیاں کوئی ہوں تو نیکیاں ہم لیں تو پتہ چلا کہ نیکیاں بھی تیرے پاس نہیں ہیں چلو گسیٹو اب یہ نظارہ ادھر ہو رہا ہے ادھر دیکھا کہ حضرت مولانا عبیداللہ احرار رحمتاللہ لے اسی شاہ و شاہ و شاہ و شاہ و شاکس کا گھوڑوں کے ساتھ گزر رہے ہیں وہ اب رک گئے کہا میاں کیا بات ہے تم اس آدمی کو کیوں ستاتے ہو کہا جی حضرت آپ کو نہیں پتا یہ قرضہ کھائے بیٹھا ہے دنیا میں تو اس نے دیا نہیں ٹالتا مڈولتا رہا اور آج اللہ کے دربار لگا آج ہم نے اپنا قرضہ لینا ہے تو حضرت فرمائے میاں تم آدمی لوگ ہیں قرضہ لوگ ہیں اور انہوں نے کہا جی آدمی کیا کرنا ہے خود کنگال ہے ہمیں تو قرضہ چاہیے تو حضرت اپنے خادمی سے اشارہ کیا انہوں نے کہا قرضہ پورا کرو وہ تھیلی کھولی اشرفیوں ہیں جی کتنا ہر ایک کو اجناب سارا سب کے قرضی ادا کی وہ بڑے حران ہوئے اچھا اور اس کو چھوڑ دیا علامہ جامی کی اکدام آنکھ کھل گئی تو دل میں سوچا کہ یار میں نے اندازہ غلط لگایا ہے یہ شاہی شان کے اندر جو ہے یہ تو خدا کا ولی چھپاوہ ہے یہ ایسے نہیں ہے قلطی ہو گئی اب یہ انتظار میں بیٹھ گیا کہ شام کو جب شکار سے واپس آئیں گے تو میں درخواست بیعت کی کر دوں گا کیونکہ اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ یہ دنیا داری جو ہے یہ دنیا داری نہیں سمانے آخرت ہے کہ دیکھو میری کیسے مدد ہوئی اب شام کو حضرت جب واپس آئے اور یہ حویلی کے پاس ہی بیٹھے تھے جا کے حضرت کے قدموں پہ گر گئے حضرت اپنا غلام بنا لیجئے بیعت کر لیجئے حضرت نے کندوں سے پکڑ کے اٹھایا فرمایا کہ صبح مجھے دیکھ کر جو تجھے خیال آیا تھا وہ مجھے سنا اب تو رونے نے کہا حضرت ماف کر دیجئے میں چک دیہات کا دیہاتی آدمی میں تو دیہات کے محول کی وجہ سے سوچا تھا غریب فقیر قسم کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں مجھے کیا پتہ شہروں کے اندر رہنے والے ولیوں کی شان الگ ہوتی ہے خدا نے ان کو دنیا ان کے اوپر ریل پیر کر دی ہوتی یا اللہ میں دیہاتی حضرت میں دیہاتی آدمی مجھے معاف کر دے غلطی ہو گئی کہا کہ نہیں نہیں وہ جملہ جو تُو نے کہا وہ صحیح کہا لیکن مجھے سنا میں تیرے زبان سے میں سننا چاہتا ہوں دیکھو کشف و کرامت کا عالم دیکھو اللہ نے منکشف کر دیا اب علامہ جامی بولے کہ میں نے جب آپ کی شان و شوق دیکھی تو مجھے لگا کہ یار ہمارے چاہ کے دیات میں ٹوٹی چٹائیوں پر ولی اللہ بیٹھتے ہیں چھٹی روٹی کھاتے ہیں اور یہاں یہاں تو سواریوں کی کیلیں سونے کی ہیں تو میں نے کہا کہ یار یہ تو دنیا داری ہے یہ کوئی پیر بزرگ نہیں ہے تو میں نے یہ کہہ دیا نہ مرد است آن کے دنیا دوزدارت نہ مرد است آن کے دنیا دوزدارت کہ یہ مرد حق نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوزدارت یہ میں نے کہہ دیا حضرت نے جیسے ہی سنا تو فرمایا اگر دارت برائے دوزدارت اگر دنیا کو دوزدارت تو دوزد کے لیے دوزدارت حضرت نے شیر پورا کر دیا اگر دارت برائے دوزدارت دنیا کو اگر دوزدارت تو وہ اس دوزد کے لیے دوزدارت یہ جامی یہ دنیا جو میری نظر آتی ہے اس دوست کے لیے ہے اس دوست کے منشاہ پر لٹاتا ہوں اس دنیا کو اور اللہ کا قرب پاتا ہوں اللہ اکبر دیکھو یہی دنیا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہی ہے عبیداللہ عرار جیسا آدمی جو روحانیت کا خزانہ تو ہے یہ ہے لیکن مادیت کی دولتیں بھی اللہ پر جب قربان کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کی خدمت پر قربان کر رہے ہیں تو ان کی منقبت کا عالم یہ ہوا کہ ان کے درجے کا پیر اس زمانے میں نہیں تھا پینتی ہزار ان کے خلفہ شاہ غلام علی جیسا آدمی وہ ان کا مرید تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو مومن کی شانبہ یہی ہو کہ دل دنیا سے نہ لگا ہو دل دنیا سے نہ لگا ہو جیسے کہ پیرانے پی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ دنیا کو جیب میں رکھو جیب میں رکھو لیکن دنیا کو نہ رکھو دل میں اس دنیا کے عطا کرنے والے کو رکھو یہ دل یہ اللہ کے اپنے رکھنے کے لیے ہے جس دل میں اللہ آجاتا ہے تو اس کی جیبوں سے دنیا ختم نہیں ہوتی یاکہ جس دل میں اللہ نہ آئے تو پھر وہ خسر دنیا والا آخرہ دنیا میں بھی مفلس ہے آخرت میں مفلس ہوتا ہے ہاں دل کو اللہ کے لیے سجا کے رکھو اور امام رومی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی حدیث و قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں لا یاسونی ارضی ولا فی سمائی میں آسمان و زمین کی وسطوں میں نہیں سما سکتا ہوں میری ذات اتنی بڑی ہے میری کبریاں اتنی بڑی ہے کہ زمین کی وسطیں اس کے لیے ناکافی ہیں والاکہ یاسونی فی قلب عبد المومن تقی میں جب سمانے لگتا ہوں تو ایک مومن متقی کے دل میں سما جاتا ہوں اور جس دل میں جس دل میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی اتراتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اتراتا ہے ساری بادشاہ اتراتا ہے ساری